بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج روس کے یوکرائن پر حملے کو آٹھویں روز ہے اور آٹھویں روز کا آغاز ہی تباکن خبروں سے ہوا ہے یوکرائن کے ایک بڑے شہر میلیٹو پول میں گزشتہ رات روس کی جانب سے تباکن بمباری کر کے قبضہ کر لیا ہے اس شہر پر قبضے کے بعد صورتحال یہ ہے کہ جگہ جگہ پر لاشیں بکھری پڑی ہیں اور بڑی تعداد میں یوکرائنی فوجی بھی مارے گئے ہیں اور عام شہریوں کی بھی ہلاکت ہوئی ہیں شہر کے میئر کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا گیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ روتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اتنی تباکن بمباری میں اتنی زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں کہ جگہ جگہ پر لاشیں بکھری پڑی ہیں ہمارے پاس لاشیں اٹھانے کے لیے ایمبلس ناکافی ہیں اور بڑے پیمانے پر لوگ زخمی بھی ہیں انہیں بھی ریسکیو کرنے کے لیے ہمارے پاس سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں دوستہ تمام صورتحال میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہنگامی اجلاس ہوا جس میں یوکرائن پر روس کے حملے کے خلاف قرارداد منظور ہو گئی ہے لیکن دوستہ یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ روس کی مضمت کے لیے پاکستان سمیت 35 ممالک نے ووٹ دینے سے انکار کر دیا ہے اگرچہ جنرل اسمبلی کی اکثریت 141 ممالک کی جانب سے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا گیا لیکن یہ قرارداد نون بائنڈنگ ہے جب تک کہ اس کو اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل سے منظور نہیں کر لیا جاتا روس کے علاوہ چار دیگر ممالک نے بھی قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا ہے جبکہ پاکستان سمیت 35 ممالک نے قرارداد کے لیے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا دوستہ یوکرائن پر جاری ہنگامی جلاس کے پہلے دو روز پاکستان نے سیشن کی کارروائی کا بخور جائزہ لیا جس کے دوران کئی ممالک نے روس پر یوکرائن کے حملے کا الزام لگایا اور مقبوضہ علاقے سے تمام روسی فوجیوں کے فوری انخلاقہ مطالبہ کیا اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے جنرل اسمبلی کے ہنگامی جلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے بنیادی اصولوں پر کاربند ہے جس میں عوام کے حق خود ارادیت طاقت کے استعمال یا اس کے استعمال کی دھمکی ریاستوں کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی اور تنازات پور ام طریقے سے حل کرنے کی بات کی گئی ہے دوزو یہ قراردہ تو منظور ہو گئی اور امریکہ اور یورپی ممالک کی جانب سے پابندیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن اسی دوران ناٹو اتحادیوں کی جانب سے کچھ غیر معمولی فیصلے کیا جا رہے ہیں دوزو یہ غیر معمولی فیصلے ایک بہت بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہونے والے ہیں جو تیسری عالمی جنگ کو ہوا دینے کی کوشش ہے دوزو خبر یہ سامنے آئی ہے کہ فرانس نے اپنے جدید ترین رافیل تیاروں کو روس سے باہر یعنی بلگاریا میں تائنات کر دیا ہے تاکہ ممکنہ طور پر روس پر حملے کی صورت میں ان رافیل تیاروں کو حملے کیلئے استعمال کیا جائے سکے دوزو اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے روس نے وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام ممالک سن لیں کہ روس پر عملی طور پر حملہ کرنے والے کا تو ہم موت اور جواب دیں گے ہی اگر کسی ملک نے روس کی اہم ترین تنصیبات پر سائبر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس سے جنگ کرنے کے یا پھر جنگی حملے کے مترازف سمجھا جائے گا اور اس ملک کے خلاف ہم فوجی کارروائی بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب دنیا دو مختلف پولز کے اندر عملی طور پر تقسیم ہو چکی ہے تو ایسے میں چین جو پہلے بڑے ہی محتاط انداز میں فیصلے کر رہا تھا اور محتاط انداز میں بیانات بھی دے رہا تھا آج چین نے کھل کھلا کر روس کی حمایت کی ہے گزشتہ روز ترکی کی جانب سے امریکہ کی جانب سے روس پر لگائے جانے والی پابندیوں کو مسرد کرتے ہوئے کہا گیا کہ امریکہ پابندیاں لگاتا ہے لگاتا رہے لیکن ترکی اس کو تسلیم نہیں کرے گا ترکی روس کے ساتھ علقات کو بھی قائم رکھے گا اور اس کے ساتھ جو اس کے معاہدے اور اس کے ساتھ تجارت ہے اس کو بھی جاری رکھے گا دوستو یاد رہے کہ پہلے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے دورہ روس اور اس کے بعد ٹی وی پر خطاب کے دوران کہنا کہ پاکستان روس کے ساتھ ٹریڈنگ کرنے جا رہا ہے اس پر بھی یورپی موالک کو کافی زیادہ تخلیف ہے اس کے بعد ترکی نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کی ہاں میں ہاں ملائے اور امریکہ کو آگ لگ گئے اور دوستو اب امریکی دم پر پاؤں رکھنے کے لیے چین نے بڑا ہی واضح اور دو ٹوک موقع فختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین نے مغربی موالک کی جانب سے روس پر لگائے جانے والی پابندیوں میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا کہ چین کے اس پر اثرات محدود ہوں گے رائٹرز کے ایک رپورٹ کے مطابق چین کے بینکنگ ریگولیٹر نے کہا ہے کہ روس پر لگنے والی پابندیوں کا ہم حصہ نہیں ہوں گے دوستو اس کے ساتھ ہی چین نے یوکرائن پر روسی حملے کی مضمت کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا اور پابندیوں کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ غیر قانونی اور یک طرفہ پابندیہ ہے چین روس کے ساتھ تجارت جاری رکھے گا اور اس کے ساتھ جو بھی ہماری ٹریڈنگ چل رہی ہے وہ پہلے کی طرح چلتی رہے گی بلکہ اس سے بڑھے گی دوستو اس علام کے بعد جہاں پہ روس کی جان میں جان آگئی ہے وقی روسی کرنسی جس کی ویلیو گرتی جا رہی تھی وہ یک دم سٹیبل ہونا شروع ہو گئی ہے دوستو اب اہم ترین ممالک جن میں 35 وہ ممالک ہیں جو روس کی مخالفت نہیں کر رہے جن میں سے تین ممالک نے تو اعلانیہ طور پر روس کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے اندیہ دے دیا اور کہا ہے کہ روس کے ساتھ وہ ٹریڈنگ بھی کریں گے چاہے امریکہ کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ روس اور چین خاص طور پر حالیہ برسوں میں تجارتی شراکتداری سمیت کافی زیادہ قریب آئے ہیں چین کے کسٹومر ڈیٹا کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں گزشتہ برس 35.9 فیصد اضافہ ہوا ہے اور ریکارڈ 146.9 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے دوستو روس کے ساتھ چین کی تجارت میں تیل، گیس، کوئلہ، ذریع اجناس اور اہم مصنوعات میں ٹریڈنگ ہوتی ہے دوستو اب چین کی جانب سے روس کے ساتھ پابندیوں کا حصہ نام بننے کے اعلان کے بعد جہاں پہ روس کی گرتی ہوئی کرنسی سیبل ہوئی ہے وہیں پر چین نے ناٹو اتحادیوں کو بھی پیغام دے دیا ہے کہ جو آپ لوگ رافیل تیارے یا پھر دیگر ہتھیار اور گولہ بارود روس کے خلاف بھیجوا رہے ہیں وقت پڑھنے پر چین بھی اس جنگ میں کود جائے گا دوستو دو بڑے جین جس میں چین اور روس کھل کر اور مل کر میدان میں آگے تو اس کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ہاتھ کچھ نہیں بچے گا کیونکہ اس وقت روس اور چین پوری عالمی مارکٹ پر چھائے ہوئے ہیں اور اگر ان کی جانب سے ٹریڈنگ کے حوالے سے پابندیاں لگا دی جاتی ہیں تو پھر دنیا کی معیشت موں کے بل جا گرے گی دوستو یاد ہے کہ پہلے ہی روس پر پابندیوں کے یورپ پر بڑے ہی مزر اثرات آنا شروع ہو چکے ہیں سٹاک مارکٹ یورپ کی کریش کر چکی ہے تیل اور گیس کی قیمتیں آسمان پہ پہنچ چکی ہیں روس اور چین کی جانب سے پہلے ہی مقامی کرنسیوں میں ٹریڈنگ کے حوالے سے باتچیت چل رہی ہے اور اب روس پر جو امریکہ کی جانب سے پابندیاں لگائی گئی ہیں جس میں ڈالر یورو پانڈ اور یین میں کاروبار کرنے کی صلاحیت کو محدود کرنا ہے لیکن چائنیز یون میں تو روس چین کے ساتھ ٹریڈنگ کرے گا ہی لیکن دوستہ اس کے ساتھ ہی روسی صدر ولاد میر پیوٹر نے پاکستانی وزیراعظم عمران خان کا شکریہ دا کیا ہے کیونکہ انہوں نے بارش کا پہلا قطرہ بن کر جرت اور حوصلے کا ایک ایسا مظاہرہ کیا ہے کہ جس کے بعد دیگر ممالک کو بھی حوصلہ ملنا شروع ہو گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر پاکستان جیسا ملک جو کہ امریکی کرزوں میں ڈوبا ہوئے اس کے باوجود وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کر سکتا ہے تو پھر ہمیں کیا تکلیف ہے اسی وجہ سے متحدہ عرب امراض نے بھی یوکرائن کے ساتھ جو ویزا فری انٹری کا معاملہ تھا اس کو فوری طور پر کینسل کیا ہے اور پینتیس دیگر ممالک کی جانب سے بھی روس کی مخالفت کرنے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ تمام ممالک کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ امریکہ اور یورپی اتحاد کی جانب سے کھٹے کے اندر تباہ کاریاں پھیلانے کے لیے یہ شرارت بازی کی جا رہی ہے دوستو جنگ بری ہوتی ہے یوکرائن کے اندر جو کیولٹیز ہو رہی ہیں وہ بلکل بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن جس طرح سے روس کے گرد گھیرہ تنگ کر کے اس کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو گئے تھے ان کی جانب سے مجبوراً اپنی سلامتی کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ اس کا رائٹ ہے اور وہ اسے کرنے چاہیے دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس